اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ صفر المصفر کا چاند دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی اس مہینہ کو آپ کے لئے بابرکت فرما دیں گے ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے ہر پریشانی کو ختم فرما دیں گے کیونکہ اس مہینہ میں نو لاکھ بیس ہزار بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے ان تمام تر بلائوں سے آپ محفوظ رہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ عدد آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا وہ ماہ سفر ہی میں تھا اور اسی لفظش کے نتیجہ میں جنت سے ان کو نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا اسی ماہ سفر میں ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حضر نو علیہ السلام کی قوم اسی مہینہ میں توفان کے عذاب میں گرفتار ہو کر حلاق ہو گئی تھی اور نو علیہ السلام کی قوم کو عذاب بھی اسی مہینہ میں ہوا حد ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ سفر کی یکم تاریخ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اسی ماہ میں حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئی حضرت زاکریہ علیہ السلام کے سر پر بھی ماہ سفر میں آرہ چلایا گیا تھا اور حضرت یایہ علیہ السلام پر بھی سفر کے مہینہ میں بلا نازل ہوئی اسی سفر کے مہینہ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اسی ماہ میں ہوئے تھے تو انشاءاللہ تعالی چاند کو دیکھ کر اگر آپ یہ عمل کر لیں اور ان نوافل کو ادا کر لیں اور اس تصویح کو کر لیں جو آپ سے ذکر کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ ان تمام تر بیماریوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالی کی حفاظت فرمائیں گے ہر آزمائش سے اللہ تعالی آپ کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب سفر کا چاند دیکھ لیں سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے تو نماز مغرب کی آدائیگی کے بعد آپ نے چار رکت نفل ادا کرنا ہے چار رکت نفل آپ نے پڑھنے ہیں دو دو رکت کر کے اس طرح سے کہ آپ نے ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ نہائیت یا قصوی کے ساتھ یہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ اس تصویح کو پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینا ہے تصویح پر انشاءاللہ تعالی بفضل باری تعالی اللہ تعالی اس کی عمل کی برکت سے اس نمازفل کی برکت سے اس تصویح کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو ہر پریشانی سے غم سے ہر بیماری سے ہر بلا سے ہر مسیبت سے اللہ تعالی آپ کو حفظ اور ایمان میں رکھیں گے